اسلام علیکم میں ہوں اخلاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انفو ڈاٹ کام پچی چون دوزار اکیس کو تقریباً چار دن پہلے شیخ حجاز یونیورسٹی شکار پر میں جابز کے حوالے سے ایک ایڈرٹائزمنٹ آئی ہوئی ہے تو اس کے اندر کون کون سی جابز ہیں کس طرح اپلائے کرنا ہے شیخ حجاز یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ ساری تفصیل اس کی موجود ہے تو چلی چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اپلائے کرنا ہے تو پہلے ہم اپنا گوگل کا براؤر اوپن کریں گے اور شیخ حجاز یونیورسٹی کی اوفیشل ویب سائٹ پہ وزٹ کریں گے شیخ حجاز یونیورسٹی کی اوفیشل جو ویب سائٹ ہے وہ ہے نوٹ کر لیں آپ www.saus.edu.pk تو یہ شیخ حجاز یونیورسٹی کی اوفیشل ویب سائٹ ہے یہ اس کا انٹر فیس کچھ اس طرح کا ہے ویب سائٹ کا دیکھ سکتے ہیں تو یہ رائٹ کارنر پہ اوپر لکھا ہوا ہے کریئرس کریئرس میں جیسے ہی ہم جائیں گے اس کے نیچے جائیں گے تو یہ دیکھیں گے پوری اس کی تفصیل مکمل آئی ہوئی ہے کون کون سی جاب سے آگے اس کی ایڈوٹائزمنٹ دی ہوئی ہے اور اس کا اپڈیوکیشن فارم ہے سب سے پہلے جو پوسٹ ہے وہ ہے پروجیکٹ ڈاریکٹر کی ایک پوسٹ ہے کانٹرٹ کی ہے کانٹرٹ بیس پہ ہے اور دو سال کے لیے ہے اور آگے ایکسٹینڈبل ہے یعنی کہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے دوسری پوسٹ جو ہے وہ ہے پروجیکٹ مینجر کی ایک پوسٹ ہے کانٹرٹ بیس پہ ہے دو سال کے لیے اور ایکسٹینڈبل ہے یہ بھی ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے آگے دوسری جو پوسٹ ہے وہ ہے پروجیکٹ مینجر کی پروجیکٹ مینجر کی ایک پوسٹ ہے اور یہ بھی دو سال کے لیے ہے اور یہ بھی ایکسٹینڈبل ہے ٹھیک ہے یہ چار نمبر پر یہ ہے سب انجنیر آبلیگ سرویر سیویل ایک پوست ہے اس کی بھی یہ بھی دو سال کے لیے ہے پانچے نمبر پر ہماری وہ ہے اسسسٹنٹ کی ایک پوست ہے وہ بھی دو سال کے لیے ہے چھٹے نمبر پر نیچے وہ ہے ایک اٹنڈنٹ ہے اس کی پوست ہے اٹنڈنٹ کی تو چلتے ہیں اس کا کھولتے ہیں سب سے پہglاتے ہیں اسی بھی ایک diye trouver جی تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پروجیکٹ ڈاریٹر کی پہلی پوسٹ ہے دو سال کے لئے ہے یہ اس کی بی پی ایس نائنٹین کے برابر ہے انیس کے برابر ہے بی پی ایس انیس کے برابر اور آگے اس کی ساری کریٹر ہے دی ہوئی ہے کہ منیموم کالیفکیشن کیا ہونے چاہیے کتنا ایکسپیرنس ہونا چاہیے اور ایج لیمٹ دی ہوئی ہے پینٹیس سے پچاس سال منیموم پینٹیس ایئر اور میکزیموم پچاس سال اس کی ایج ہونے چاہیے دوسرے نمبر پہ پروجیکٹ انجنیر کی یہ پوسٹ ہے اسی کی بھی اس طرح ہے ایٹین گریٹ کی پوسٹ ہے یہ دو سال کی کانٹرٹ بنیاد پہ ہے آگے اس کی سارے کریٹر ہے دی ہوئی ہے کتنی ایجوکیشن ہونا چاہیے کتنا ایکسپیرنس ہونا چاہیے اور ایج لیمٹ اس کی تیس سے پینتالیس سال دی ہوئی ہے تیسرے نمبر پہ اس کا پروجیکٹ مینجر ہے اس کی بھی آگے اسی طرح یہ ہے سیونٹین اسکیل کی یہ پوسٹ ہے آگے اس کی ایکسپیرنس دیا ہوا ہے اور کتنی اس کی کالیفیکیشن ہونے چاہیے پچیس سے چالیس سال اس کی ایج لیمٹ ہے آگے سبینجنیر ہے اسی کی بھی اسی طرح یہ ہے فورٹین گریٹ کی ہے یہ آگے اس کا ایکسپیرنس ہے اس کی کالیفیکیشن ہے اور مینیم ایج میکزیم ایج پچیس سے چالیس سال آگے اسی طرح اسسٹنٹ کی پوسٹ ہے یہ بھی فورٹین سکیل کی ہے آگے اس کی qualification دی ہوئی ہے experience دیا ہوا ہے اور age limit دی ہوئی ہے 25 سے 40 years اور اس کی نیچے ہے چھتے نمبر پہ attendant attendant کی post ہے یہ 2 grade کی post ہے minimum qualification اس کی میٹرک ہے اور experience ہونا چاہیے اور اس کی بھی age limit جو ہے 18 سے تو سب سے پہلے instructions میں کیا ہے instruction میں یہ ہے کہ سب سے پہلے non-refundable bank draft ہے project director کے لیے 2000 روپے کا جو کہ non-refundable ہوگا اور 1000 روپے کا جو bank draft ہے وہ ہوگا project engineer اور project manager کے لیے وہ بھی non-refundable ہوگا اور آخر میں جو ہے 500 روپے کا non-refundable وہ سب engineer assistant اور attendant کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ آپ جمع کریں گے شیخ خیال یونیورسٹی کے account میں account نیچے hpl کا دیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو آپ کسی صورت میں جمع کر سکتے ہیں آپ اس میں bank draft جمع کر سکتے ہیں اور deposit slip کے سروو بھی جمع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوسرے نمبر پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا biodeata attested photo copies کے ساتھ educational certificates ہونے چاہیے آپ کے photograph ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور باقی جو آپ کے experience certificates ہیں پی سی کی ریجسٹریشن کے باقی سرٹیفیکیٹس ہیں ایکسپیرنسز ہیں وہ سارے ڈاکومنٹس کے ساتھ لگا کے بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ سارے آپ نے بھیجنے ہیں تو دوسرے نمبر میں آپ نے اپنے اپلیکیشن کے ساتھ بائیو ڈیٹا فارم ہے سارا اس پر اندر بائیو ڈیٹا بننا ہے اپنا سیجنائیسی دینا ہے ڈومیسائل دینا ہے اپنے فوٹوگرافز دینا ہے وہ سارے جو آپ کے ایکسپیرنس سرٹیفیکیٹس ہیں پی سی کی ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹس ہیں وہ سارے ڈاکومنٹس اپلیکیشن کے ساتھ لگا کے یونیسٹی میں جمع کروانے ہیں ایک پوسٹ سے زیادہ جو اپلائے کریں گے تو وہ الہزہ الہزہ فارم بھریں گے ٹھیک ہے اور جو بھی کینڈیڈیٹ کہیں بھی جاب کر رہا ہے تو وہ تھوپر آپ کے چینل اپلائے کرے ٹھیک ہے تو ٹیسٹ اور انٹرویو کے لئے کوئی بھی ٹی اڈی اے نہیں دیا جائے گا یہ بھی اس میں صاف لکھا ہوا ہے یہ پندرہ دل کے اندر آپ نے یونیسٹی میں جمع کروانا ہے یہ تقریباً پچیس سٹیٹ کو اس کی ایڈیٹائزمنٹ ہوئی ہے تو پچیس سٹیٹ کے بعد تقریباً نو تاریخ اس کی لاسپنتی ہے تو نو تاریخ سے پہلے پہلے آپ نے سارے ڈاکومنٹس اٹیسٹ کروا کے یہ نیچے ایڈریس دیا ہوا ہے یہ نیچے ہیں مسٹر میر محمد مہر ایڈیشنل ریجسٹرار ہیں شیخ ریاج ایڈیسٹی کے تو ان کے نام پہ آپ نے ٹیسیس کرنے ہیں تاکہ یہ ٹائم سے پہنچ جائیں تو پلیس جلدی سے جلدی اپلائے کریں اور باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس موقع کا فائدہ اٹھا سکیں تو ہم ابھی بیک چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں فارم کس طرح ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ نیچے ایڈرائزمنٹ کے نیچے اپلیکیشن فارم دیا ہوا ہے اپلیکیشن فارم کے اوپر کلک کریں گے تو دیکھیں یہ سارا فارم کھل کے آگیا ہے ہمارے پاس تو فارم یہ ہمارا دو پیجوں پر ہے ٹھیک ہے فارم کو سارا ہم ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ اوپر ڈاؤنلوڈ کا نشان دیا ہوا ہے اس کے اوپر ہم جیسے کلک کریں گے تو یہ فارم ادھر سیو کافشن دے رہا ہے اس کو ادھر سیو کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ فارم ہو گیا ہمارا سیو فارم کو اوپن کرتے ہیں یہ اس طرح کا فارم ہے ٹھیک ہے فارم آپ نے یہ پرنٹ لے لینا ہے اس کا ڈاؤنلوڈ کر کے پھر اس کو فل کر کے اپنے انساز سارے ڈاؤکومنٹ لگا کے یونیسٹی کو سبمٹ کروانے رہے ہیں نو تاریخ سے پہلے پہلے